دیپلومیٹک ورڈ دیپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو جوز کیا جاتا ہے ایم شور دیپلومیٹس اس کو بے تطریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک آبیسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ہے دیپلومیٹکلی لیا گیا بلکل صحیح ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ there is no evidence of any conspiracy in this whole بلکل ٹھیک عمران حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی قومی سلامتی کمیٹی میں بریف کیا گیا چیئرمن جوائنٹ چیپس کے علاوہ تینوں سرویسز چیف بھی اس اجلاس میں موجود تھے ہماری طرف سے کلیر کہا گیا تھا سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا تجمعان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر بازے کر دیا فوج کے خلاف منگھڑا تفاہیں اڑائی جا رہی ہیں مہنگائی کے تناظر میں دیکھیں تو دفاعی بجٹ کم ہوا ہے آرمی جیف کا دورہ چین بہت اہم تھا ان کے دورے کے دورست نتائج سامنے آئیں گے پرویز مشرف کی واپسی کے لیے ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے پاک فوج کی قیادت کا موقف ہے پرویز مشرف کو وطن واپس آنا چاہیے بی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کی صحت بہت واپسی کا فیصلہ ان کے خاندان اور ڈاکٹرز نے کرنا ہے پہلے ہمارے مقدمیں نمٹاؤ پھر اپنا بجٹ اسمبلی میں لاؤ سپیکر پرویز علاہی بجٹ اجلاس میں بڑی رکاوت بن گئے ایک بجے بلائے گیا بجٹ اجلاس شروع نہ ہونے دیا پرویز علاہی آئی جی اور چیپ سیکیٹری کے عبان میں طلبی پر بزد حکومت کا سپیکر کے سامنے ہتھیات ڈالنے سے انکار وزیرالہ حمدہ شہباز کے سپیکر پر بار بولے بجٹ بھی پیش ہوگا سپیکر کا بندوبست بھی ہوگا کھلوار کا انتظام ہوگا تماشاں مزید نہیں چلے گا چوزری پرویز علاہی چیپ سیکیٹری اور آئی جی سے ناراض کیوں وجہ سامنے آگئے سپیکر نے دونوں افسران کو گوونر ہاؤس بلایا تھا آئی جی پنجاب اور چیپ سیکیٹری کو باغی ارکان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کا کہا دونوں نے انکار کر دیا جس پر پرویز علاہی نے انہیں عہدوں سے ہٹانے کی دھمکی دی اپوزیشن کے شور شرابے میں سندھ کا بجٹ پیش تنخواہوں میں پندرہ فیصد پنشن میں پانچ فیصد اضافہ سرکار ملازمین کو پندرہ فیصد ایڈھاک ریلیف ملے گا سترہ سو تیرہ عرب روپے کی بجٹ میں ترکیاتی پروگرام کے لیے چار سو انسٹ عرب مختص پولیس کانسٹیبل کا گریڈ پانچ سے بڑھا کر ساتھ کرنے کا اعلان تعلیم کے لیے تین سو چھبیس اور صحت کے لیے دو سو انسٹ عرب روپے مختص مرادر شاہ بجٹ کے دوران اپوزیشن پر برس پڑے یہ چیختے رہیں گے پی جی آئی کبھی نہیں آئے گی جو کچھ بچے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یہ حکومت رہی تو جمہوریت ختم ہو جائے گی عمران خان کا دعویٰ بولے انہوں نے ہمارے دور میں مہنگائی کے خلاف مارچ کیے خود دو ماہ میں اتنی مہنگائی کر دی جو ساڑھے تین سال میں نہ ہوئی ہم پر بھی آئی ایم ایف کا دباؤ تھا لیکن غریبوں کو بچایا ان کو عوام کی نہیں امریکی حکم کی فکر ہے امریکہ جو کہے گا یہ لوگ اس پر عمل کریں گے تمام وزارعاظم نے جتنا کرز لیا اس کا اناسی فیصد عمران خان نے لیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا جواب بولے بجلی کی قیمتیں گزشتہ برس پڑھائی گئیں نوٹیفیکشن اب آیا دو ہزار تیرہ میں پانچ سو اورب کا گردشی کرزہ تھا آج زبانائی شعبے کا گردشی کرزہ پچیس سو اورب ہے پاور سیکٹر کو نہیں صدھاریں گے تو یہ معیشت کو لے ڈوبے گا حکومت ای ایم ایف کا ایک اور مطالبہ ماننے کیلئے تیار بجٹ میں انکم ٹیکس چھوٹ پر نظر سانی شروع کر دی پانچ لاکھ روپے سے زائد مہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس بڑھانے پر غور حکومت کی ایک لاکھ روپے تنخواہ پر چھوٹ کو برقرار رکھنے کی سفارش عوام سے چاہے کی ایک ایک دو دو پیالیاں کم کرنے کی اپیل ایسے نقبال کی تاجروں سے بھی کاروبار جلد بند کرنے کے درخواست کہتے ہیں اس اقدام سے ذریع مبادلہ کی بچت ہوگی معیشت کی بحالی کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں کڑوی گولی نگل لی تو جلد بہران سے نکل آئیں گے گھی اور تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزیر آزم کی کوششیں انڈونیشیا نے پاکستان کو فوری پاموائل فراہم کرنے کی حامی بھر لی تیس ہزار میٹرک ٹن کردنی تیل سے بھرا جہاز آج پاکستان ربانہ ہوگا دس بحری جہاز آئندہ دو ہفتے میں پاکستان پہنچیں گے حکومت اقدامات کے باوجود ڈالر بے کابو انٹرگنگ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے کا اضافہ پہلی بار دو سو پانچ روپے سولہ پیسے کا ہو گیا اوپر مارکیٹ میں امریکی کرنسی دو سو چھ روپے ساٹھ پیسے تک جا پہنچی نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ چکی ہے مریم نواز نے پھر عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا کہتی ہے ناجائز کام کے بدلے ہیرے سینکڑوں کے نال زمین اور اربو روپے ہتیائے گئے ایسیٹ ریکاوری یونٹ منی گالا گینگ کا ایسیٹ میکنگ یونٹ بنا رہا فتنہ خان نے دھٹائی اور سینہ زوری سے تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے ڈالے ایسیل میں شامل افراد بیرون ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے پوچھیں بینیفیشریز کیسے رولز میں ترمیم کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے تحقیقاتی داروں میں حکومت مداخلت پر از خود نوٹس کیس میرے مارکس اکثریتی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہو چکی اب قانون سازی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے نظر رکھیں گے کوئی دارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے اچھا لگا وزیراعظم اور وزیراعلا نے پیش ہو کر زمانت کرائی زمانت کے حکم نامے کا بھی جائزہ لیں گے بجلی تین روپے نوازی پیسے مہنگی کرو کے الیکٹرک اڑ گئی اپریل کی فیول ایجسمنٹ کے لیے اضافی قیمت کی درخواست قیمت بڑھانے کے درخواست پر نیپرا میں فیصلہ محفوظ چمین نیپرا نے ریمارکس یہ بنیادی ٹاریف ایک کمپنی کا نہیں پورے ملک کا ہے لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ شارٹ فال 6709 میگا وات ہو گیا بجلی کی پیداوار 21,191 میگا وات طلب 27,900 میگا وات ہو گئی ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے ہو گیا کراچی میں 12 سے 15 گھنٹے تک لوڈ شنے پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شوکس جاری محکمہ ریلوے نے مالگاڑیوں کے قرائےوں میں 15 فیصد اضافہ کر دیا مسافر ایکسپیس چینوں کے قرائے بھی 10 فیصد بڑھا دیے گئے پرائیوٹ سطح پر روح سے سستہ تیل خریدنے کی کوشش ایف پی سی سی آئی کا بفت موسکو پہنچ گیا چار حکومتی نمائندے بھی شامل وفت سینٹ پیٹرز بورگ ایکنومک سمٹ میں شریک ہوگا صدر پیوٹن بھی سمٹ میں شرکت کریں گے طریقہ انصاف کی فورن فنڈنگ کیس سے پھر بھاگنے کی کوشش کیس کا فیصلہ رکھوانے کی درخواست سے دی درخواست گزار اکبر اسبابر کی پی ٹی آئی کی مخالفت کہتے ہیں 2014 کے بعد طریقہ انصاف کے کپتان ہائی جیکر سے مل گئے فاتھی بچانے کے لیے عمران خان کو انا سے پیچھے ہٹنا ہوگا اسلامباد ہائی کوٹ میں کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کتر ایرویز کی لاہور سے دوہا جانے والی پرواز کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ ایران کی فضائی حدود کے قریب تیارے میں فنی خرابی ہوئی کپتان کا کراچی کی ایئر ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ لینڈنگ کی اجازت ملنے پر تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر باحفاظت اتار لیا گیا دو سو مسافر سبار تھے اور بادلوں کی ٹیم کل پاکستان کے لیے اڑان بھڑے گی پری مونسون بارش اور اربن فلاتنگ کا خطشہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، شکوال، جہلوم، میاوالی، سرگودہ، خوشاب میں بادل جم کر برسیں گے خیبر پختون فار میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ملوچستان کے ندی نالوں میں تو گیانی کا خطرہ موسیقی